بسم اللہ الرحمن الرحیم کارپوریٹ سوشل رسپونسیبیلٹی نیک نامی کے ساتھ کمپنیوں کے معافہ میں اضافہ تحریر یا کتری جتوی دور جدید میں دنیا کو کئی چیلٹنگ کا سامنا ہے اقوام متحدہ میں دنیا کا مستقل بنانے کے لیے ملکوں کو پائدار ترقی کے اضاف ایس ڈی 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 ہیں جس کے تحت ستارہ مختلف شعبہ جات میں انہوں نے دو ہزارت تیس تک مقرد کردہ احداف حاصل ہونے ہیں ان احداف کے حصول میں کاروباری اداروں کا کردار بھی اہم ہے تعلیم، صحت، محولیات، سمتی مساوات وغیرہ ایسے شعبہ جات ہیں جہاں کاروباری اداروں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے بے الفاظ دیگر ان شعبہ جات میں کام کرنے والے اداروں کارپوریشن اور کمپنیوں کو سوشل رسپانسیبیلٹی کہا جاتا ہے آج کے سارفین اور سرمایہ کار بھی باشعور ہیں وہ ان کمپنیوں کے خدمات اور مسنوات خریدتے یا ان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ان کے پیسے کا ذمہ دارہ نہ استعمال کرتی ہیں اس مقصد کے لیے آج تقریباً ہر کاروباری ادارے نے علیہ دا سے کارپوریشن سوشل رسپانسیبیلٹی سی ایس آر کے ڈیویزن کائن کیے ہوئے ہیں کیونکہ اگر آپ کا ادارہ یا آپ کی کمپنی یہ بات بتانے میں کامیاب رہتی ہے کہ آپ اپنی آمدنی کو پائدہ ترقی اور سماجی مقاصد کو آگے برہانے میں استعمال کرتے ہیں تو سارفین اور سرمایہ کاریوں کی نظر میں آپ کی قدر و قیمت اور بھر جاتی ہیں اگر آپ ایک سوشل رسپانسیبیل کامپنی ہیں اور اپنی اس خصوصیت کو کامپنی کے فائدے اور منافع یا آمدنی میں اضافے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بالکل ممکن ہے تہم اس سے قبل آپ کو لازمی طور پر اپنی کامپنی کے جد جد تین ایریاز پر کام کرنا ہوگا کہ آپ سماجی طور پر ایک ذمہ داری کامپنی ہیں جی ہاں تو یہ بات سب سے پہلے آپ کے مشن سٹیٹمنٹ پر نمائی طور پر درد ہونی لازمی ہے مشن سٹیٹمنٹ آپ کی کامپنی کا وہ اہم ایریا ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کی کامپنی اگر اپنا وجود رکھتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے اور وہ اس مقصد کیسے حاصل کرنا چاہتی ہے کامپنی کے تمام فیصلے جیسے کہ نئی مصنوعات مارکیٹنگ پلانر اور بزنس انیشیٹیوز یہ سب آپ کے مشن سٹیٹمنٹ کے اکاس ہونے چاہیے اگر آپ کا مشن سٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ آپ سماجی طور پر ذمہ داری کامپنی ہیں تو آپ کے تمام کاروباری فیصلے اس ذمہ داری کی بنیاد پر ہونے چاہیے سماجی طور پر ذمہ دار کامپنی کا اکاس مشن سٹیٹمنٹ تخلیق کرنے کے لیے آپ کو اپنے کاروبار کے مجموعی ویزن سے شروع کرنا چاہیے جس کے بعد مقصد شعبہ جات میں آپ نے لاحے عمل پر روشنی ڈالنے چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں یا انڈسٹی پر کس طرح اثر انداز ہوں گے کامپنی کے بزنس سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر کاروباری اہداف مقرر کرنا بھی فائدہ مند رہتا ہے یاد رکھیں وہ اہداف بہتر ہوتے ہیں جنہیں چھوٹ چھوٹے سنگے میل میں تقسیم کر کے قدم بے قدم حاصل کیا جائیں با صلاحیت افرادی قوت ایک سمالی طور پر ذمہ داری کامپنی اپنی ٹیم کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کرتی ہے جو اس کے مشن پر یقین رکھتے ہیں اس لیے ایسے ملازمین کی خدمات حاصل کریں جو کامپنی کے مشن کو سمجھتے ہوں اور اسے حاصل کرنے کے لیے پر جوش ہوں ایسے افراد کا انتخاب کریں جن کا تجربہ آپ کی کامپنی کے اقتار کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور روزے اول سے کامپنی کے مشن کو آگے لے جانے کے لیے پرعظم اور ذہنی و جلی طور پر تیار ہوں اگر نئے لوگوں کو تیار کرنے کا منحلہ آئے تو اس عمل میں بھی اپنی کامپنی کے مشن سٹیٹمنٹ کو قلیدی اہمیت دیں مزید پرعہ اگر آپ کا سمالی طور پر ذمہ دار کامپنی کا مشن سٹیٹمنٹ کسی خاص خطے اور عبادیاتی طبقے سے متعلق ہو تو لوگوں کے خدمات حاصل کرتے وقت اس خطے اور عبادیاتی طبقے کو حدف بنائیں مثلا اگر علاقے یا خطے کے بے گھر افراد کو گھر فرحم کرنا آپ کے مشن سٹیٹمنٹ کا حصہ ہے تو یہ ضروری ہے کہ ایسے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنی کامپنی میں روزگار کے مواقع بھی فرحم کریں وہ لوگ کسی بھی دیگر شخص کے مقابلے میں آپ کے مشن سٹیٹمنٹ کے ساتھ زیادہ مخلص ہوں گے اشتراک ضروری نہیں کہ سمالی طور پر ذمہ داری کامپنیاں سارا کام اپنے بل بوتے پر کریں یہ بھی ممکن ہے کہ کئی سمالی اہداف حاصل کرنے کے لیے آپ دیگر اداروں کے ساتھ اشتراک قائم کریں ہر چند کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کی کامپنی اپنے شعبہ میں کام کرنے والی سب سے بہترین کامپنی ہو تاہم یہ ضروری نہیں کہ یہ وہ کام بھی سب سے بہتر کر سکے جو آپ سمالی ذمہ داری ادا کرنے کے اتحاد کرنے کے خواہ ہیں غالباً اس کام کے لیے کوئی نان پرافٹ آرگنائزیشن زیادہ بہتر انتخاب رہے گی جس کے اشتراک میں آپ موثر اور بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں فرض کریں کہ آپ ایک ایسی کامپنی چلاتے ہیں جس کا مشن سٹیٹمنٹ محولیات کا تحفظ کرنا ہے جبکہ آپ کے کاروبار میں مختلف مصموعات میں پلاسٹک استعمال کیا جاتا ہے ایسے میں آپ کی صلاحیت صلاحیتیں محولیاتی تحفظ کے پروگرام کو ڈیزائن اور ایکزیکٹیویٹ کرنے کے لیے نکافی ہوں گی یہاں آپ کو ایسے نان پرافٹ اداروں کے ساتھ اشتراک کرنا ہوگا جو پہلے سے محولیاتی تحفظ کے پروگرام پروگرام چلانے کی صلاحیت اور تجربہ رکھتے ہوں آپ اپنا کاروبار چلانے کے ساتھ ساتھ ان کے سپیشل پروجیٹس کو سپانسر کر سکتے ہیں آپ اپنی سماری ذمہ داری کے کاموں کو فرقیہ طور پر عوام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اس کے آپ کی کمپنی کے مستقبل اور آمدنی پر دورس اور مصفت نتائج ملتب ہوں گے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ادارے کے ذاتی اقدار آپ کے کاروبار سے مطابقت رکھتے ہوں یہ تمام اقدامات آپ کی سماڈی طور پر ذمہ دار کمپنی کے ساکھ کو مزید مضبوط کرنے کا باعث منیں گے اس کے علاوہ نئے سارکین کے آپ کی طرف متوجہ ہونے کے نئے مواقع فوردہ کرنے کا سبب بھی منیں گے اس طرح آپ کی سیل ورہے کی اس کا نتیجہ بالاخر کمپنی کے منافع میں اضافہ کی صورت میں نکلے گا موسیقی